اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سخت گیر اپنے موقع پر قائم رہتی ہے تو کسی ان کے اپنے لیے اچھا ہے ان کے اپنے لیے اچھا ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ اگر اگزیمز ہوں گے تو پھر آپ اگلی کلاسز میں پروموٹ ہوں گے تو کل کو جا کے آپ سوچیں گے کہ یار وہ تو میں ویسے ہی پروموٹ ہو گیا تھا تو آپ کو برا نہیں لگے گا اتنا اگر آپ اگزیمز دیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کے چھٹیاں نہ دینے اور اوقات اکار کو تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی جانب سے اور گزشتہ سال ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر دعویوں کے باوجود ایک تو یہ جو گیجٹس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ ایک آج چھوٹا موٹا انٹرویو تو چل جاتا ہے لیکن اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کے ایشیوز ہیں بہت سے ایشیوز ہیں اور پھر اس کی ریچ کہاں تک ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے دیکھیں آپ بڑا دردوس اس میں جس میں آپ نے اس کی بڑی صحیح اکاسی کی ہے دیکھیں اور ایڈی پیجاب سے یہ پیکے گورنمنٹ آئی ہے ایٹی فائیب دیل تا پہلا سال دوسرا قومیٹ کی نظر اور تیسرا بھی آکھے صاحب نے جو سورتحال قومیٹ کی رہی اور اب سورتحال یہ ہے کہ سنگھ اور بلوچستان اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ چھوٹیاں نہیں کریں گے اور ایسی سورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ایسی سورتحال کے اندر یہ بات سنسوس ڈیوار پہنچکا ہے کہ ایٹین دیل جولائی سے ایٹین دیل جولائی سے ایٹین دیل جولائی سے ایٹین دیل چھوٹیاں ناؤنس کریں گے اور وہ سورتحال جانتے دلائی چھوٹیاں شاید ہوں ایٹی وجہ سے لیکن جو پنجاد ہے اس مرتبہ ایٹین دیل چھوٹیاں وہ اس میں رزیسٹ کر رہے ہیں اور یہ شاید اپنی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اپنے باون ہزار تنجاد اندر سکول ہیں جس میں سیونٹ کی پرسنٹ جو زیادہ میسنگ فرسلیٹیٹیت ہیں بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے اور کچھ ایسے ایریاں ہیں جہاں پہ ان کے پاس پرد ایریا جو ہے وہ کچھوکے ہوتا ہے تو ایسے سورتحال میں یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ہم کو اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ ان کے لئے مینجر پسنے گے تو یہاں ابھی انسی او سی کے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر انسی او سی کے جو افسریت ہے وہ تو چاہتی ہے جوڑیاں نہ ہو یا بہت ہی محدود ہوں کیونکہ واقعی بات پیر ہے تو بہت سبہ نقصان ہو اس میں اور پرسل پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے بھی واضح طور پر نانس کر دیا ہے کہ اس میں ہمارے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے نائن پرسل پر سیکنٹر کے ایکزیم ہونے جا رہے ہیں اگر آپ چھٹیاں پھر کر دیں گے ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو وہ بچے تو پھر چھٹیں گے تو قائل صاحب یہ جو متضاد آرہ آ رہی ہیں یعنی کہ چھٹیاں دینے کے حوالے سے یہ کس صوبے کی طرف سے آئی ہیں سنگھ کی طرف سے تو ہے جی وہ چھٹیاں کہا کہ ہم نہیں کریں گے بلکستان نے بھی کہا ہم چھٹیاں نہیں کریں جبکہ انسی او سی کے اندر بھی یہ رائے ہیں کہ جو ہے چھٹیاں محدود رکھی جائیں اور وہ بھی ایٹ پرپرس کے لیے ہیں اور وہ ایٹن جولائے سے شاید آن ورڈ خدم دن کے لیے ہوگی تو اس میں ہم بلکہ اپیل بھی کریں گے انسی او سی سے یہ باقی سوقوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے بھی کچھ پتا نہیں ہم بہت اقفار چھٹے ہیں ابھی سے خبرہ آنے شروع ہو لیکن کہ ہو سکتا ہے تو کی لہر نہ آجائے اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو خدا نہ کرے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے بلکل تو جب تعلیمی ادارے بند ہوں گے تو ابھی صورتحال تو کنٹرول میں دو پرسند جا رہی ہے اس کے جو ریشو ہے اور اس کے سب چیزیں انٹر کنٹرول ہیں ایسی پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے تو اگر ہم ابھی بند کریں گے تو پھر ان بچوں کی حد کلپی ہوگی جن کے پاس بلکل صحیح نہیں ہے بلکل صحیح کی ابھی تو حالات بہت رہے ہیں تو ہم اس کو اچھا یوٹلائز کرنا چاہیے بار بار اب تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ جیسو پیس کی ہے یہ بتائیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات